اللہ برکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومموالہ اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا ویتقور سورہ ملک کی آیت نمبر ساتھ آج کے درس میں اسی آیت یعنی آیت نمبر ساتھ سے متعلق کچھ چیز ہیں ترجمہ معانی یا جن چیزوں کی توضیح مقصود ہو نوی اعتبار سے یا قدی اعتبار سے کیونکہ ان کا تعلق ہے جو آیتیں پڑھنے غیبیات سے بات چیزوں کی وضاحت مقصود ہوگی کوشش کی جائے گی احترم مقضور پہلے ترجمہ پر آتی ہیں اذا القوا فیہا اذا جب القوا وہ لوگ ڈالے جائیں گے القوا وہ لوگ ڈالے جائیں گے زمیر لوٹ رہی پہلے جن کا تذکرہ ہو چکا ہے کفرو اللذین کفرو فیہا اس میں جب وہ لوگ ڈالے جائیں گے اس میں لفظی ترجمہ فیہا یعنی کس میں جہنم میں اذا القوا فیہا مقوم کیا ہوا جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے سمیعو یہ القوا فیہا یہ شرط ہوئی سمیعو یہ جزا ہوئی سمیعو وہ لوگ سنیں گے لہا اس کے لئے حاضر میں لوٹے گی جہنم کی طرف شہیقہ شہیقہ چیخ و پکار سراخ وحیہ تفور اس حال میں کی او یعنی جہنم تفور جو سمار رہی ہوگی خلاص کلام یہ ہوا مقومی ترجمہ کا اذا القوا فیہا جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے اس حال میں کی جہنم جو سمار رہی ہوگی ہے یہ مقوم اور ترجمہ ہے الفاغ کی تحلیل اور تجسلیہ کر لیتے ہیں نوی ادبار سے اذا کیا ہے اذا متعدد مرتبہ اذا گزرا اذا اور اس دو الفاغ گزر پہ ہیں کیا اذا عدات شرط اذا کیا ہے عدات شرط اور چونکہ شرط کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں جازمہ غیر جازمہ تو غیر جازمہ کہلیتے ہیں اذا کیا ہے غیر جازمہ اس کے بعد دو لفظ جو جازمہ مطلب شرط کے وہ عدار جو جذب دیتے ہیں جیسے من ہے ان ہے من یا عمل فمن یا عمل جذب دیتے ہیں خیرن یرا ان ہے جذب دیتا ہے ان تشتہید اشتہید یا دوسری ایک مثال جو بہت کامل گولتے ہیں نو میں تربوی اتبار سے ان تغریب اضریب ان تغریب اضریب تو عدات شرط جازمہ اور غیر جازمہ اذا کو غیر جازمہ ایک دوسرا لفظ جو اذا کے جیسا ہے وہ ہے از از دونوں میں معنی معنی دونوں پر ایک جو معنی کے اضبار سے فرق دونوں میں اذا کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے از کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے اذا فیوچر ہاں فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے اور از ماضی کے لیے از کس کے لیے ماضی کے لیے تو اذا اگر ماضی پر بھی داخل ہوا تو پھر وہ مستقبل کے لیے ہو جاتا ہے کسی لئے جب ہم نے بتایا کہ اذا مستقبل کے لیے ہوتا ہے فیوچر کے لیے ہوتا ہے تو ایزا اگر ماضی پر بھی داخل ہوا تو اس ماضی کے زمانے کو ماضی کے ٹیمز کو پھر وہ فیوچر مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے جیسے ایزا اولکو جب ڈالے جائیں گے ڈالے گئے نہیں آنکہ اگر ایزا کو الگ کر دیجئے اولکو کو الگ کر دیجئے صرف اولکو کا مانا کیا بتایا جائے گا آپ کو لوگت کے باس اولکو ڈالے گئے لیکن جب اس کو کمبائن کی ایزا کے ساتھ جوائن کی ایزا کے ساتھ کیا تجمع کرتے ہیں ایزا اولکو جب ڈالے جائیں گے واضح نبی صورت النصر کی پہلی آنکہ پڑھئے ایزا جا نصر اللہ کیا تجمع کرتے ہیں جب آئے گی ایزا جا نصر اللہ ایزا کو الگ کریں جا کو الگ کریں ایزا کو مطلب جب جا مطلب آیا لیکن جب ایزا ماضی پر داخل ہو گیا تو ایزا کو ماضی کو بھی خاص کرتا ماضی کے لئے اور ایزا کیسے کے لئے ماضی کے لئے ماضی کے لئے اور لفظ ایزا کے ساتھ آتا ہے ماضی ہی آتا ہے ایزا کے بعد ماضی آیا بھی تو اس کو مستقبل کے لئے فیچر کے لئے خاص کرتے ہیں دیکن ایز جو ہے وہ تو ماضی ہی ماضی ہے کہتے ہیں وَعِذ قَالَ رَبُّ قَدِلْ مَلَائِقَا وَعِذ قَالَا جا ہے محوم ماضی یا مستقبل ماضی ماضی پر داخل بھی ہوتا ہوں اور ماضی کے لیے خاص ہے بھی اس ماضی کے لیے ادھا مستقبل کے لیے البتہ قرآن کے وعد جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہاں پر اس مدارے پر داخل ہوا ہے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْخَوَائِدَ اس واقعے کو یاد کرو اس لیے چونکہ اب پھر یاد کرنے والی بات ہے جب از آتا ہے اس کے ساتھ ایک کلمہ عربی میں محضوب مانتے ہیں اذکر یاد کرو اس واقعے کیونکہ ماضی کے متعلق ماضی کے کوئی تاریخ بتائی جاتی ہے جو سب سے پہلے مرتبہ ہے از استعمال و قرآن وَإِذْ قَالَ عَرَبُّكَ یاد کرو اس واقعے کو عربی میں اذکر محضوب مانتے ہیں بیندل قوسین میں اردو میں یاد کرو انگلیس میں ریمیمبر تو ایک ماضی کے کوئی تاریخ بتائی جاتی ہے تو یاد کرو اس واقعے کو تو عوماً ماضی استعمال بھی ہوا ہے البتہ جو عبراہیم اور اسماعید علیہ السلام کی دعا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وہاں پر اس مضارع پر داخل دعا ہے لیکن واقعہ ماضی ہے البتہ وہاں عمل کے استمرار کو بتلانا مقصود ہے مفسرین کیا کہتے ہیں عمل کے استمرار کو بتلانا مقصود ہے وَإِذْ يَرْفُوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِدْ عبراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے اسماعیل تھانے کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے یہاں عبراہ کیا استمرار کو بتا رہا ہے عزا سے مطالق تھی الْقُ الْقُ کیا ہے ماضی یا مضارع ماضی جب ماضی یا مضارع پوچھ لیا گیا تو ایک چیز کلیر ہو گئی کہ یہ اسم نہیں ہے اسم نہیں ہے فیل ہے ماضی ہے مضارع نہیں البتہ واحد کسے گا یا جمع کسے گا جمع کسے گا واحد کسے گا دیکھیں اگلی آیت میں آ رہا ہے کہاں پڑھیں آیت نمبر آٹھ میں ہم آیت نمبر سات پڑھیں آیت نمبر آٹھ میں اُلقیہ اُلقیہ اچھا اب یہ معروف یا مجھول اُلقُ اور اُلقیہ مجھول ہے یعنی جب وہ ڈالے گئے لفظی تجمہ سب اُلقُ ڈالے گئے اِزا کے ساتھ جوائن کیے کمبائن کیے ملائے اِزا اُلق کو جب ڈالے جائیں گے معروف کیا ہوگا نہیں معروف ہوگا واحد کسے گا القا 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 متعدد مقامات پر قرآن میں استعمال ہوئے دو آیت ہیں میں یہاں پر لکھا ہوں ایک تو سورہ عراف کی اور سورہ شورا کی وہی لفظ فَأَلْقَ أَسْوَ موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے سورہ عراف اور سورہ شورا میں فَأَلْقَ أَسْوَ القا جو لکیہ کمانا کیا ہوتا ہے فیک نہ ڈالنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو اپنے لاتھی کو اپنے ڈنڈے کو فیکا پھر وہ سام بن گیا اور متعدد مقامات پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی یا ان کا اصح مختلف مسائم میں کہہ سکتے ہیں مختلف احوال میں وہ کام آتا ہے کہیں سام بن کر کہیں راستہ بن جاتا ہے کہیں پتے جاتا ہے اس لیے جب اللہ نے ان سے پوچھا تو ماتل کا بیمین کیا موسیٰ کیا جواب دیا تھا اس کے بعد ایک لفظہ اور جو وَلِيَفِيَا مَعَارِبُ اُخْرَا مَعَارِب کا معنی کیا ہے حاجات مَعَارِب کا معنی علیف نہیں کہیں اس کو حمزہ اور رابع جس کا معنی ہوتا ہے حاجت حمزہ رابع کے مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے حاجت جن آج سور نور میں قابل بند جو پردے کے پردے سے متعلق جو استثناء ہے غیرِ اُلِ الْعِرْبَ غیرِ اُلِ الْعِرْبَ میں ردے جار ان عورتوں عورتوں کو ان مردوں سے پردے کے چھوٹے جو نکاح کی رغبت نہ رکھتے غیرِ اُلِ الْعِرْبَ میں ردے جار غیرِ اُلِ الْعِرْبَ اِرْبَ غالبا سور نور کی آئیت ہوگی اربا اربا منز حاجت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِيَفِيَا مَعَارِ بُخْرَا دیگر بھی ضروریات ہیں اور دیگر مواقع پر بھی میں اپنے لاتی کو استعمال کرتا ہوں تو الْقَ الْقَ یہ اس کا معروف ہے ایک لبض اور ہے لکھاتا سورت جامع کیا ہے وَلَوْ الْقَ مَعَذِيرَ الْقَ يُلْقِ پیش کرنا الْقَ يُلْقِ پیش کرنا ڈالنا غالبا یہی مفہوم ساتھ اگر انگلیس میں استعمال ڈلیور کے معنی میں ابھی یہ مادرن عربی میں بھی یُلْقِ خُدْبَ بلتے ہیں الْقَ خُدْبَ تَهُ الْقَ یا یُلْقِ خُدْبَ تَهُ انگلیس میں غالبا ہوئی اس لبے ڈیلیور ہی سپیچ الْقَ ایک تو ڈالنا فیکنا کبھی کبھی مالنے کے معنی میں بھی تو مفہوم کیا ہے فیک دیا جانا یہاں مفہوم کہ اِذَا اُلْقُو فِيَا جب جہنمی جہنم میں ڈال دیا جائیں گے فیک دیے جائیں گے اور فیکنا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں تحقیر اور حقارت مقصود ہے اور اس مفہوم کی دو سلی آتا ہے لَيُنْ بَذَنْ نَفِلُوْتَمَا لَيُنْ بَذَنْ نَفِلُوْتَمَا نَبَذَن نُون بَذَل اِذَا اُلْقُو فِيْهَا اُلْقُو ماضی مجھول اس کا ماضی معروف بتایا گیا متعدد آیت نے الْقَ فی حرف جار فی حرف جار ہا کیا ہوگا فی کو جب ہم نے ہم نے حرف جار کہا تو ہا مجرور متصل ضمیر مجرور متصل منفصل کہہ سکتے ہیں نہیں منفصل کہیں نہیں سکتے کیونکہ منفصل کا مطلب وہ سپریٹ ہے گی دوائن نہیں ہوگی کسی ایک ساتھ اُلْقُ یہ شرط سمیعو اس کی جزا ہو جائے گی سمیعو فیلماضی سمیعو فیلماضی فیلم فیلم فائل لَحا لَن حرف جار ہاں ضمیر مجرور متصل مجرور متصل سمیعو فیلم فائل شہیقا کیا ہوگا مانا ہوگا چیف و فکار ترکیم میں کیا ہو جائے گا مفول بھی مفول بھی سمیعو شہیقا سمیعو فیلم فائل شہیقا اس کا مفول بھی وَحِيَ تَفُول وَاو یہاں پر حالیہ ہے وَاو یہاں پر حالیہ ہے حال کی کئی شکلیں ہوتی جب اگر منصوبات آپ پڑھنے ہوگی ہے آپ کو یادہ رہا ہو تو حال جملہ اسمیع ہوتا ہے جملہ فیلم ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو ہاں جملہ حال یہاں پر کیا ہے جملہ اسمیع وَحِيَ تَفُول وَحِيَ تَفُول وَاو حالیہ ہے حِيَ تَفُول جملہ اسمیع ہے کبھی کبھی جملہ فیلمہ ہوتا ہے جیسا ہے سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنوے میں ڈال دیا اور ان کی کمیس لے کر آئے جس کو مگرمش کے حاصل کہتے ہیں اپنی جمعان وَجَعُوا أَبَاہُم اِشَائِنْ يَبْكُون 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 یہ حال يَبْكُون حال يَبْكُون تَفُول اسم ہے نا نئی تَفُول مُذَارِه آتے اس پر آتے آتے اس پر وَحِيَ تَفُول یہ پورا جملہ حالیہ ہے وَاو حالیہ ہیَ زمیر زمیر مرفوع منفصیل زمیر مرفوع منفصیل اور مبتدہ تَفُول یہ خبر ہے جملہ فیلیہ کی شکل میں اور فیل مُذَارِه ہیَ تَفُول ہیَ زمیر مرفوع منفصیل مبتدہ تَفُول اس کی خبر جملہ فیلیہ کی شکل میں یہ جملہ پورا ہیَ تَفُول جملہ حال ہو جائے گا اس لئے ہم نے وَاو کو حالیہ کہا تھا تَفُول یہ کیا ہے فیل فیل مُذَارِه تَفُول فیل مُذَارِه ماضی کیا اس کا فارہ لکھا ہوا ماشاءاللہ سورہود کی آتھ میں جب عذاب آیا قومِ نُو پر حَتَّىٰ اِذَا جَا عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنُّور کوشش کی گئی کہ جو لفظ مشکل ہے اگر ماضی ہے تو مُذَارِه یا وَاید ہے تو جمع اگر قرآن میں ہے تو اس کا اشارہ کر دیا جائے اگر کہیں چھوٹ گیا تو آپ اشارہ کر سکتے بتا سکتے تَفُول فَحْل مُذَارِه اس کا ماضی فارہ قرآن میں استعمال ہوا ہے قومِ نُو پر آنے والے عذاب کے پسے منزل میں حَتَّىٰ اِذَا جَا عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنُّور فَارَ يَفُورُ بھرک جانا بھرک جانا جو سمارنا مفہوم کیا ہوئا پوریات کے لئے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيطًا وَهِيَ تَخُور جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چیخ و فکار سنیں گے اس حال میں کی وہ جو سمار رہے ہوگی یہ بھی مفہوم کلیر ہوا سمیم و لَهَا شَهِيطًا لَهَا شَهِيطًا ہی پر آج زیادہ بھر سن لَهَا حَذَمِرَ الْلَوْتَرِ جَهَنم کی طرف وہ جہنم کی چیخ و فکار سنیں گے آپ کا نحوی سوال ہے یا عقید ایک از بار لَهَا میں حَذَمِرَ الْلَوْتَرِ جَهَنم کی طرف اور شہیکن منصوب ہے کیونکہ مخول بھی ہے سمیو فیل فائل اور مخول بھی شہیکن لَهَا اس سے متعلق ہے حَذَمِرَ الْلَوْتَرِ جَهَنم کی طرف مطالب لَهَا سے ہاں متعلق جیسے فیہا میں اِذَا اُلْقُ فیہا فیہا اُلْقُ سے متعلق ہے سمیو لَهَا البتہ آپ دوسری کتاب پڑھیں گے اس میں کوئی محضوب مانتے ہیں کوئی ثابت ان کوئی کائن ان اس میں بعض کتابوں میں آپ یہ سمجھئے جو مذکور ہے اگر اس سے متعلق ہو جائے جیسے زیادہ بہتر ہے مانا میں اُلْقُ بتایا گیا اُلْقُ کا مانا الْقَ اِلْقِ کا مانا ڈالنا فیکنا دوسرا لب جو شہیکن کیا مانا شہیکن کا چھیک ہو ککا سیاہ ساہیسی ہو یا سراخ دوسرا لب جو تفور تفور کا مانا جوس ماننا غلا یغلی کے معنے میں غلا یغلی کے معنے میں ہاں کچھ سوال کسی کا ان پر کسی لفظ پر اس میں مطلب پوری طریقہ سے جو کیفیت بتائی گئی اور جہنم بھی بتائی گئی ہے جب اس سے جہنم کی کاری ہے جب ان کے اوپر آزاب جو رہا ہے اس کی کیفیت ہے یا جہنم کی کیفیت ہے یہ جہنم کی کیفیت ہے باقی ان سے کچھ سوال ہوگا وہ آگے آ رہا ہے ان کو اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے چونکہ اپنا جو طریقہ ایک ایک آیت لے کے اس سے متعلق جو چیزیں ہیں جو اشکال ہو سکتے ہیں جو سوالات ہو سکتے ہیں اس کو مکمل کرنا فوائد پر آتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ترتیب سے لیکھئے غیبیات پر ایمان لانا کیوں غیبیات پر ایمان لانا یہاں سے سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا تعلق غیبیات سے ایمان بل یو مل آخر ما یقون بادل موت الباس بادل موت ایمان بل قیامہ میں یہ داخل ہے بادل موت جیسا قبل قبل اولوز میں ہو سکتے ہیں کیسا بادل موت پر ایمان آنا جیسا رہا ہے جنہوں نے سے پہلے جو باتے ہیں اپنے سے پہلے ہاں اصل دو چیزیں ہوں گئی ایک اخبار میں جیسے کہیں بتایا ہوں گا میں کلاللہ و سلسل قرآن کے بارے میں تو تین چیزیں اس میں بتاتی ہیں سلسل قرآن کہا گیا کیونکہ قرآن کے جو اہم مضامین ہیں تو ایک تو توحید یا عقیدہ جو میں دوسرا حکام فقہی حکام تیسرا اخبار اخبار کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو ماضی کے اخبار ایک مستقبل کے اخبار ماضی کے اخبار ہیں یہ اخبار ماضیہ قوم انہوں آدم علیہ السلام کا کلام اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا جو چیزیں بتائے گئے قرآن میں یا حدیث میں توحید پر احد و قرار تمام بندوں سے تمام انسانوں سے اور انبیاء کرام سے احد و پیمان یہ ساری چیزیں کیا ہیں اخبار ماضیہ ہیں اور دوسرا خبر کی قسم کیا ہو جا رہی ہے اخبار مستقبل جو مرنے کے بعد بردخ کی زندگی سے لے کے قیامت تک جو ہم ابھی عقیدے میں پڑھنے ہیں اور کل شاید کسی میں بتایا تھا کچھ اخبار کے بالے میں مرنے کے بعد ہاں ابن کسیر ابن کسیر امت اللہ علیہ کی کتاب کا نام البدایہ اور نہائیہ وہ دونوں چیزوں کے دور میں البدایہ کیا ہو گیا اخبار الماضی نہائیہ کیا ہو گیا اخبار المستقبل سورہ انسان کے پہلے ہیں غیبیات پر ہی مال لانا غیبیات پر ہی مال لانا یہ سب سے ہم کیوں لوگ اس کا بعض وجوہات سے انکار کرتے ہیں یا جو ہر چیز کو اپنے اکل پر پرکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان چیزوں کو وہ نہیں مانتے اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے میں جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ جو دوسری چیز ذکری کے گئی ہے وہ کیا کیا ہیں بلیومی لاخر بلیومی لاخر اور بھی چیز ہیں لیکن آمننا باللہ یؤمنونا باللہ اس کے ساتھ بلیومی لاخر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ تعبیر آپ کو برکسرت ملے گی کیونکہ آخرت پر ایمان مستقل غیب ہے مکمل غیب ہے کیونکہ ابھی اس چیز کا اقو نہیں ہوا اور اللہ پر ایمان بعض نائیے سے غیب بھی ہے بعض نائیے سے دلائل کی روشنی میں یا موجودات کی روشنی میں یا جو چیزیں مخلوقات کو دے کر خالق کو پہنچانا مشاہدات کو دے کر یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ بھی غیب ہے اللہ بھی غیب ہے اس لئے سورہ بکرا کی جو شروع کیا تھی منون ابی الغیب اس غیب میں ساری چیزیں داخل ہیں پھر کچھ چیزوں کا آگے تفصیلی تذکرہ کیا گیا اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا اگلا فائدہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ کیسے سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ یہ جو مناظر بتایا جا رہے ہیں یہ جو چیزیں بتایا جا رہے ہیں یہ دنیا کی چیزیں نہیں یہ دنیا کی چیزیں نہیں یہ تیسرا فائدہ لکھا ہوا ہے جہنم پر ایمان لانا انہاں کیوں پہلے گزر چکا ہے اور اس سے پہلے والے آیت میں تفصیل بھی بتائی گئی ہوگی چار چیزیں ہیں جہنم حق ہے مخلوق ہے موجود ہے باقی ہے فانہ نہیں ہوگی اور یہ چار چیزیں جنت اور جہنم دونوں میں جہنم پر ایمان لانا یہ چیزیں بار بار ریپیٹو اگلا جو چوتھا فائدہ لکھا ہوا ہے اوہ تھوڑا تھا کئی آیتوں کو ملا کر کمبائن کر کے محکوم نکالا گیا چوتھا پڑھئے پھر اس سے متعلق آیتوں کو تلاشتے ہیں یہ جو کی فائدہ نمبر چار لکھا ہوا ہے یہ کسی ایک آیت کا مفہوم نہیں ہے جہنمی جہنم میں کھیج کر گھسیج کر اور زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں گے جہنمی جہنم میں کھیج کر گھسیج کر اور زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں گے اس آیت کو میں پہلے اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہی اسلوب جنتیوں کے لیے بھی بیان کیا گیا سورہ زمر کے اخیر کا جو رکھ ہوئے اس میں یہی اسلوب ان کے لیے بھی بیان کیا گیا تو اس کو لاشت میں بیان کرنا زیادہ بہتر ہوگا میرے سمجھ سے البتہ جب آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو لفظ سیکھا استعمال ہوا دونوں کے لیے جہاں جنتیوں کا تذکرہ تو شرف امتیاد اور نجاح کرامہ اس طرح کی تعبیر محصرین نے لکھی ہے جہاں جہنمیوں کے بات ہے تو وہاں تحقیر اور تحدید یہ جیسے اصل الفاظ استعمال کی ہیں لیکن قرآن کی جو تعبیر ایک جیسی ہے اس کو آخیر میں ذکر کرنا بہتر ہوگا پہلے تاکہ وضاعت ہو جائے تمام آیتوں سے پھر اس کو آخیر ملا کر سورہ زمر کی آیت اگلال متدد ہے دیکھیں کوئی اگلال کیا ہے سورہ یاسین میں بھی ہے انا جلنا فی آناکم اگلالا فاہم مخمہون قرآن کے لئے البحث القرآنی آیتوں کو تلاش کرنے کے لئے سب سے بہتر ہے باقی اور ترجمہ والی بھی ہے لیکن وہاں پر بہت آسانی ہوتے سورہ یاسین کی آیت نمبر آٹھ بگے ساتھ سے ہاں وہ اس سے تھوڑا سا سورہ یاسین کی آیت نمبر آٹھ گردنوں میں تو جو ہاتھ اس طرح بدے ہوئے ہوں گے تو بات کر لائے جائیں گے گھسیت کر لائے جائیں گے ہاں ایک آیت نہیں ہوئی اور کوئی آیت والا یو سی کو و ساقو ہاں سورہ فجریہ بلد یا ایت نفس المطمئنہ ہاں ماشاءاللہ فَيُوْمَيْذِ اللَّهِ يُعْذِبُ عَذَابُ عَدْ وَلَا يُسِقْ وَسَاقَهُ عَدْ ہاں 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 وَسَاقَهْ کامادہ یہ باتنک محنن بھی آتا ہے جیسے جو ہاں فَشُدُّلْ وَسَاق فَشُدُّلْ وَسَاق غالبان سورہ محمد فَشُدُّلْ وَسَاق مضبوطی سے بعد فَلَا يُبُسْاق ہاں غالبان سورہ محمد کی ہے اکھاں کی محمد ہے محمد ہے ایک محمد دیکھ لیتا ایک محمد دیکھ لیتا ہوں آیت نمبر فشدو الوساق فشدو الوساق محمد آیت نمبر چار طبیعظو جو والی کیسے ہاں جاندہ میں جاندہ تیز کا گسید کا محمد آیت نمبر چار فشدو الوساق سورہ تور کی آیت نمبر تیرے لیجئے سورہ تور کی آیت نمبر تیرے دیکھئے یہ سب سے سخت سالیم یوم یدعون الانار جہنم دعا دعا مفول مطلق ہے جو تعقید کیلئے کل شاید درست میں بتایا تھا زیادت المبانی تدلو لا زیادت المعانی زیادت المبانی تدلو لا زیادت المعانی متبت درستی دیکھر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے یوم یدعون الانار جہنم دعا سورہ حقا میں بھی ہے خضوہ فغلو سورہ حقا میں بھی لیجئے اور یہ سوری دوکان میں بھی ہے اس میں کہا ہے اور جیسے فغلو پھر سمال جہی مسلو سمہ فی سلسلت انذر اوہا سب اونے زران فسلکو جو بھی جکڑ کر خیچ کر او جو دونو آئت ہیں ایک تو فغلو اغلال جو اغلال کا جو مشتق ہے اغلال اسی سے ہے اس کا فیل عمر ہے اغلال جو ہم سورہ حسین میں پڑھے اور متجد مقامات پڑھوار ہے اسی سے فیل عمر ہے فغلو اور پھر آگے سمہ فی سلسلت انذر اوہا سب اونے زران ستر گز کی زنجیروں میں جو کر دو اور اگلال کی جو باتیں آئیں تو سورہ غافر اور انسان میں دیکھ لیں سورہ غافر میں دیکھئے آیت نمبر ایک اتتر اور باتہ 71-72 سورہ غافر 71-72 سورہ غافر یا نہیں مومن عربی والے میں غافر اور اردو والے میں مومن ازیل اغلال فی آنا کیم ازیل اغلال فی آنا کیم ازیل ازل نہیں ازیل ازیل اغلال فی آنا کیم یہاں پر ایک نقطہ ہے جیسے شاہد دوائیت گذریتی سورہ حقہ کی جیسے تو مفسرین نے کہا کہ اغلال یہ جو ہاتھ کو لے کر گندر میں بادا جاتا ہے اس کے لئے اغلال اس لئے فغلو سلسلہ جس کو ہم زنجیر یا چین بولتے ہیں وہ پیر کے لئے کیونکہ اغلال کا لفظ آناق کے ساتھ جڑا ہے آیتوں کو ملا کر سورہ حقہ میں فغلو فی سلسلہ سبونے زیرہ انفس لکو تو یہ مفسرین نے یہ فائدہ مستمج کیا اگلال ہو گیا سلسل ہو گیا البتہ ایک چیز اور ہو گیا جو کھیچ کر گھسیر کر کہا گیا تھا سورہ غافر کیا اگلال سلسل دونوں یس حبون صحابہ اے صحابہ کمانا کیا ہوتا ہے کھیچنا صحابہ اے صحابہ کمانا کیا ہوتا ہے کھیچنا وہ سویپ یا کیا بولتا ہے جس کو علیش میں کارٹ کو سویپ کرنے کے جو لابدہ بیس کمان صحابہ ہوئی سین حابہ دروازے پہ لے گا صحاب یا ادفا اس کا دوسرا کو دھکا دو دھکا دو دھکا دو تو مانا یس سبون کھیچ کر کھیچ کر لائے جائیں گے سمہ فی النار یس جرون یس جرون کا مانا کیا ہے یس جرون یس جرون سمہ فی النار یس جرون شاید ہی مجھے لگتا ہے سین جیم راہ کا مادہ ایک ہی مطلب ہے اس سے موالی کو ہے سلیہ غافی ہاں جلنا ماشاءاللہ کہاں سے دیکھیں کچھ دماغ لگائیں آپ کئی سے دماغ ضرور لگائیں البتہ ایک جگہ استعمال ہوئی سج جیرت سج جیرت ہاں جلنا کیسے آپ بتائیں بہت کچھ ہے اس میں ہاں اچھا اچھا عربی میں جو لکھا ہوا ہے یو کدو آو کد جلعنا والبہر المسجور والبہر المسجور بیہار تجھے ہاں ہاں یہ سمندر جانتا ہے اس میں ایک لفظ بتانا تھا سج جرت انہوں نے بتایا تو اسی عربی میں جو لگ سگریٹ کو کیا بولتے ہیں سگریٹ کو سی جارہ بولتے ہیں سی جارہ عربی میں سگریٹ کو سی جارہ بولتے ہیں اور دونوں سی جارہ سگریٹ اسی ہے چاہے سگریٹ اب انہوں نے ب سی جارہ بدے ہیں سی جارہ راقمانہ جلانا ہو تو اسے سگریٹ بنا سی جارہ مطبب کیا ہے جلانے والی چیز جلا کر اس کا دھوہ پی رہا ہے یا جلا کر اس کی کچھ کمیکل پی رہا ہے سی جارہ بہت ہے جو اصلم سی جارہ سگریٹ بھی استعمال ہوتا ہے سی جارہ مطبب جلانے والی چیز جو جلا کر پی جا رہے ہیں یوسک جارور اور مسجود ولی تو جس کا جلائیں گے مسجود دخان بھی بلتے گی دخان کامل ہے دکھان ہر اسموکنگ چیز کو شامل ہو ہر اسموکنگ چیز کو شامل ہو دکھان کا ناروان معنی جو ہوتا دھوان سورت پرائے میں سورت دکھان دکھان کا ناروان ترجمہ اسموک یا اسموکنگ سی جارہ سگریٹ تو یوس جارون کا معنی کیا ہوا جلائے جائیں گے تپائے جائیں گے جس کو بعد دوسری آیتوں میں یفتنون کہا گیا یفتنون دیکھیں چکی جئے بعد آیتوں میں یفتنون ہے فتنہ کا کئی معنی ہے ایک معنی جلانا بھی ہے یفتنون دیکھیں یفتنون والی آج چکی جئے جب یہ سجد یفتنون یا نیٹورک آشو رہتا یفتنون آج دیکھیں دیکھیں دو جگہ استعمال ہے چار جگہیں بتا رہا ہے جو جلانے کے معنی میں یفتنون تو وہ سجد سرزاریات میں سرزاریات آیت نمبر تیرے سرزاریات آیت نمبر تیرے سرزاریات آیت نمبر تیرے نمبر تیرے یسالون آیا نایون یوم الدین سے پڑیے یسالون آیا نا یوم الدین یوم آمن اوج دین یوم آمن احفا خفل پڑیے یا عظمائش امانا یہاں پر نہیں ہے امانا یہاں پر ہوئی نہیں سکتا امانا دوسرے مقام پر ہے جو توبہ میں لیکن یہاں پر جہنم نار پر جہنم کے نار پر یہاں کیا کہ اس لئے مفصل نے یوہر رقون کا یوہر رقون کی تفسیر کیا کی ہے یوہر رقون یوہر رقون یہ جلائے کو یہ جلانے کا عذاب چپو تو واضح ہے نا تو کہاں سے بات آئی تھی تو فتنہ یہاں پر جلانے کے معنی میں یا یفتنون یوہر رقون کے معنی میں اور اس آج کی دیکھیں یہ خوبی یہ ہے کہ اس کا مصدر بھی اور مزارے دونوں آگیا ہے اور دونوں اسی معنی میں جلانے کے معنی میں آزمائش اور ٹش کے معنی میں نہیں یو مہم علم ناری یفتنون ذوقو فیتنہ تکو آگ پر جلائے جائیں گے اور کہا جائے گے جلانے کا عذاب چپو تو اگلال اور سلاسل پر اور فننار یسدرون یسدرون یعنی یوہر رقون اور اسی معنی میں پھر سیجارہ بتایا گیا اسی معنی میں سیجارہ بتایا اس سے ایک لوگوی فائدہ یہ لے سکتے ہیں سگریٹ جو ہے سگریٹ اصل میں سیجارہ ہی سے بنا ہے سگریٹ جو لفظ بنا ہے اصل میں سیجارہ سے سین جیم را کے مادے سے بنا ہے یہ صرفی فائدہ جو ایک لفظ سے جو بہت سارے کلمات نکلتے ہیں لوگوی ادبار سے اربی کے اس کا یہ فائدہ ہے ورنہ بظاہر لگتا ہے کہ سگریٹ اربی ہے اس سے سیجارہ بنا ہے بظاہر لیکن اس لفظ کو دیکھیں سین جیم را کا مادہ یسدرون جس کا معنی ہوتا ہے جلانا تو پتا کیا جلتا ہے سیجارہ اصل ہے سیجارہ سے سگریٹ بنا ہے باریات یہ لوگوی فائدہ تھا اغلال اور سلاسل دونوں کا اللہ نے جمع کیا ہے سورہ انسان کی آیت نمبر چار اغلال اور سلاسل دونوں کا جمع کیا ہے اللہ نے سورہ انسان ایت نمبر چار سلاسل اغلال اور سعیر سعیر آم ہے یعنی جہنم ہم نے کافروں کے لئے بیڑیاں بیڑیاں کہاں بتا گیا سلاسل فی الاغدام و اغلال ہاتھ میں گردن سے بات و سعیرہ سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگیا مطلق جہنم اور بیڑیوں کا تذکرہ کیلئے دوسرے الفاظ استعمال ہوئے جیسے تین آیتیں ملی مجھے قرآن میں ایک ہی اسلوب میں جیسے یہاں پر سلاسل اغلال سے مطلق آیتیں ہوگی آپ سورہ ابراہیم آیت نمبر پورٹی نائن پر آئیے سورہ ابراہیم آیت نمبر پورٹی نائن ابھی ہاں پورٹی نائن یعنی ایک کم پچاس یہ تقریباً تین آیتیں ایک مخلون کی جو سلاسل اور اغلال کی بات وہی مخلومیاتی ہے الفاظ الگ ہیں بیڑیوں میں جکرے ہوئے لائے جائیں گے مقررنینا فی الاسفاد سورہ ابراہیم کے بعد ترتیب میں سورہ فرکان پر آئیے سورہ فرکان آتنامت تیرے سورہ ابراہیم کے ہاتھ میں مقررنین کے ساتھ اور کیا لفظ تھا فی الاسفاد یہاں تک صرف مقررنین ہے تن جگہ میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے اور لفظ ہی اولکو لفظ وہی ہے جو سورہ ملک میں استعمال ہوا ہے اور یہاں ماضی مجھول اولکو یعنی جو سورہ ملک کی آیت ہم پڑھ رہیں اس کی مزید شرعہ پر ہو جائے گی مکانن زیقہ مقررنین جو بتایا گیا تھا بات کر جکڑ کر کھیج کر گھسیٹ کر لائکت جہنم میں فینک دیا جائے گا وہ ان تمام آیتوں کا خلاصہ اور مفہوم اول مصطفاد ہے سورہ ساد آیت نمبر 38 سورہ ساد آیت نمبر 38 وآخرین مقررنین فی الاسفاد البتہ یہ لفظ یہ جہنم سے متعلق نہیں وآخرین مقررنین فی الاسفاد یہ کسیز کا تذکرام ہے اس جاک سباک دیکھی مقررنین فی الاسفاد آدھا عطاؤنا فمنوں او حمسی بغیر غساب مقررنین فی الاسفاد جو جن اور سیاتین سب ان کے تابع تھے اس کا تذکرام لیکن لفظ ہے وآخرین مقررنین فی الاسفاد بدے ہوئے تھے بدے ہوئے تھے اور یعنی ازاد کی ایک شکل تھی اس لئے جب سلمان السلام کا انتقال ہو گیا تو کیا کہا تو انہوں نے مآخرین مقررنین فی الاسفاد ما لبسو فی الازاب المہین ما لبسو فی الازاب المہین مقررنین فی الاسفاد صرف جهنم کا تذکرہ نہیں جهنم کا تذکرہ نہیں سورہ حق کا قیاد بتایا خضو فغلو آخیر میں سورہ زمر کی آیت بھی لیتی ہے اور سورہ زمر کی آیتوں میں دیکھئی آپ سیار جو الفاظ استعمال کیے گئے جنتیوں کے لئے وہ اسی طرح کے الفاظ جہنمیوں کے لئے لیکن صرف ایک کی سمجھنا ماں پر ہے کہ جو سیغہ استعمال ہوا ہے وہ ماضی مجھول کا ہے اب یہاں پر جب ان علماء کی تفاصیر پڑیں گے جو اللہ کے اسماع صفات پر ایمان لاتے ہیں جس طرح ایمان لانا چاہیے اللہ کے اسماع صفات کی تعاویل نہیں کرتے بہت ساری کی رہاں پر آپ کو نکھر کرائیں گے اسلوم ہوئی ہے سیقہ سیقہ دونوں میں لیکن آپ دیکھیں جہنمیوں کے لئے کیا کہا گیا الہ جہنمہ کہا گیا دیکھ رہے ہیں متقیوں کے لئے مومنین کے لئے کیا کہا جا رہا ہے ربہم الہ جنمی اتتقو ربہم وہاں پر ربوں نہیں کچھ اتتقو ربہم کفرو بربہم نہیں کفرو بربہم نہیں اتتقو ربہم اتتقو ربہم الہ جنتی زمرہ زمرہ اتتقو ربہم اور یہ اسلوم سمجھنے کی چیز ہے آپ سورہ انسان جس میں متعدد نعمتیں رب کی بتائی گئی ہیں بلکہ سمجھئے کہ ایک حسن بیان کر دیا گیا جنت کا جس طرح سورہ رحمان میں تقریباً اسی طرح سورہ الانسان کی ابتدائی چند آیتوں کو چھوڑ کر سورو کی چند آیتیں میں جہنمہ اس کا تذکرہ ہے جو آیت بتایا بھی بلکہ آج پڑے بھی ہم آیت نمبر چار اس کے بعد ان الابرار سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ یہ دے گا یہ دے گا یہ دے گا یہ چیزہ ان کو ملے گی لیکن آپ آتے آئیے سب سے آخری چیز جو بتائی گئی ہے سب سے آخری چیز دیکھئے کیا ہے آپ اس پر گوھر کر کے بتائیے سب سے آخری نعمت جو پورے سیاک میں جہاں پر ختم ہو جاتی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس پورے سیاک میں دیکھ اس طرح اس کو خاتمہ ہوا ہے نہیں پڑھتے جائے پڑھتے جائیے اتقا ربهم کے مقوم کو سمجھانا مقصود ہے اتقا ربهم کے مقوم کو سمجھانا مقصود ہے اس سے پہلے واریات دیکھئے پچھا رہا سمجھ میں حالانکہ اس سے پہلے بھی نعمت ہے جنت کی نعمت ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ رب پلائے گا خدم ہوں گے جو حورین ہوں گی جو بچے ہوں گے حالانکہ جام پینے کا تذکرہ اس سے پہلے آیت نمبر سترے دیکھئے آپ یہ جام پینے کا تذکرہ پہلے بھی ہے اور یہ جام کوسر نہیں ہے جب ہم اس پر آئیں گے ہاؤز اور کوسر کل بتایا تھا تو ہاؤز الگ چیز ہے کوسر الگ چیز ہے یہ جام میں یہ کوسر ہے یہ سمجھئے کوسر یا اس سے آلہ کوئی چیز ہو سکتی ہے اور جو ہم کل پڑے وہ بھی ہاؤز ہے ہاؤز مطلب جنت میں داخلے سے پہلے ہاؤز جو ہے وہ جنت میں داخلے سے پہلے ہاؤزر کیا ہے ایک عظیم نہر ہے کاؤزر ایک عظیم نہر ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوئی ہاؤز سنن کے ایک روایت کو مطابق تمام انبیاء کرام کو ہاؤز ملا ہاؤز ملا البتہ چونکہ اردو میں بکثرت ہاؤز ایک ہاؤزر بولا جاتا ہے لیکن تفریق کے لئے یہ ضروری ہے البتہ اس روایت پر بعض علماء کے کلام ہیں غالباً اللہ ملبانو اس کو صحیح مانتے ہیں کہتے ہیں ہل نبی کے لئے ایک ہاؤز ہوگا البتہ اس حدیث پر دوسرے علماء کے کلام بعض دروں کے ضعیف مانتے ہیں تو اسقاہم ربہم شراباً تہورا یہ اصل محل شاہد ہے آپ پوری سورہ دھر پڑھ جائیے کہیں پر رب کی جانب اضافت نہیں کی گئی ہے البتہ عذاب کا تذکرہ جب کیا آیت نمبر چار میں آتدنا کا آتدنا کا ٹھیک ہے باقی کہیں پر اس طرح نہیں کہا ایک اللہ دے گا البتہ آیت نمبر گیارے میں ان کو اس دن کی برائی سے بچا لے لیکن اخیر میں جب ساری نعمتوں کے خاتمے پر کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اور یہ ایک عظیم چیز ہے تو کہا بات ختم ہوگئے تو آپ یہاں سے جوڑ کر تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اضافت رب کی جانب کی گئی ہے اس کی اضافت رب کی جانب کی گئی ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے ورنہ پینے کا تذکرہ قاس دہاگ زنجبیل سلسبیل اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا آیت نمبر سولے سترے اوٹ پرائے میں اس کے علاوہ پانی کی شراب کی جانب کی سورے سورے محمد چار مانوں کے تذکرہ سورے محمد میں چار مانوں کے تذکرہ اس میں بعد مفسرین نے کیا بولتا ہے اس کو اس کی تاثیر کے ادبار تکایا ہے اکارڈن ٹو موسم سیزن سردی اور گرمی ایک کی تاثیر ساتھ گرم ہوتی ہے ایک کی تاثیر سرد ہوتی ہے زنجبیل یہ کافور ادرک اس کو بولتے ہیں اور دوسرا کیا ہے زنجبیل ادرک ادرک یہ یہ گرم کرتا ہے یہ سرد موسم کے لئے اور کافور وہ تھنڈا کرتا ہے گرم موسم کے لئے ہو سکتا ہے وہ بولنے ملٹا ہو گیا ہو تو محصر نہیں بات کئی کہ سیزن کے ادبار سے موسم کے ادبار سے یعنی ایک کی تاثیر سرد ہے تھنڈی ایک کی تاثیر ہار ہے گرم کہاں پر رکھے تھے بھی جو اصل چیز بتلا نہیں تھی وہ ابھی اس پر نہیں آسکے یہ متعدد آیت ہے جو ان آیتیں پڑھیں ان آیتوں کا خلاص یہاں پر تمام چیزیں نہیں تھی اس لئے فوائد میں کہتا ہے کچھ فوائد اسی آیت سے ڈائیٹ سمجھے جاتے ہیں کچھ فوائد بتلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس آیت کا غلط مفروم نہ لنے پڑھنے والے سمجھنے والے کچھ فوائد بہت ساری آیتوں کا خلاصے کے طور پر بیان کی جاتا ہے جس کو کہتا ہے فوائد مفروم ہے دیگر آیتوں سے دیگر نصوص سے یہ فوائد سمجھے جاتے ہیں صرف ڈائیٹ کسی آیت سے نہیں ہاں اگلا فائدہ جہنم کا چیخ و پکار کرنا ہاں سمعو لہا شہیقہ یہ کہاں سنگی آ رہا ہے لہا شہیقہ جہنمی لہا اس کی یعنی لجہنم شہیقہ اس کی آواز سنیں گے اس کی کیخ و پکار سنیں گے یہاں جو فائدہ لکھا ہوا ہے چیخ و پکار کرنا اور کلام کرنا کلام کرنے کے تذکرہ یہاں پر نہیں ہے اس لئے آپ دیکھئے سلح قاب آیت نمبر تیسے لکھی ہوئے کیونکہ فائدہ میں دو چیز لکھی ہوئی ہے جہنم کا چیخ و پکار کرنا اور کلام کرنا چیخ و پکار کرنا کہاں ثابت ہو رہا ہے لہا شہیقہ کلام کرنا گفتبو کرنا یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے حلم مزید ہاں یو من قود لجہنم حلم تلات و تقول و تقول حلم مزید و تقول حلم مزید اور حدیث میں مفصل تفسیر اس پر موجود ہے تو یہاں پر سورہ قاب آیت نمبر تیسے لکھنے کے ہوئے کی سورہ ملک کی آیت سے شہیق چیخ و پکار ثابت ہو رہا ہے سورہ قاب کی آیت سے جہنم کا گفتبو کرنا اور کلام کرنا ثابت ہو رہا ہے پھر اگلا فائدہ جو رب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے رب کی قدرت کو بیان کر رہا ہے یہ متعدد مقامات پر متعدد آیتوں میں فائدہ بیان کیا گیا یہ رب کی قدرت کاملہ کا بیان رب کی قدرت کاملہ کا بیان وہ جب جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا کر دے جن کے بالے میں فیزیکل طور پر ممکن نہ ہو جن کو بولنا جو گفتبو نہ کرنے کی عمر میں یا جو لوگ گفتبو نہ کرتے ہیں یا جو چیزیں گفتبو نہیں کرتی ہیں اللہ چاہے تو ان کو بولنے کی طاقت کر دے یہ قدرت کاملہ یہاں پر سمئو لہا شہیقہ سمئو لہا شہیقہ مویتکول اس کے بعد پھر سات نمبر پر سیلے بول کر کے لکھا ہوا ہے اس کو کچھ اور مثالوں سے سمجھانا کیونکہ بعض لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں جب اپنے اگلے پر تولیں گے سمئو لہا شہیقہ سمئو لہا شہیقہ اور اس رقاف کیا ہے ملانے پر کیا سمجھانا جا رہا ہے کہ جہنم بھی گفتبو کرے گی جہنم بھی گفتبو کرے گی اس کے بچے کو پکار ہوگی کچھ مثالیں آیتوں کی اور حدیثوں کی لکھوئی ہیں اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ شروع میں پہلا جو مثال یا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں کے اندر اس لئے پہلی جو چیزیں دکھئے ہوئی ہے وہاں پر نباتات نہیں ہے پلانٹ کا تذکرہ نہیں ہے پہلی جو مثال ہے جو جماعتات ہیں جن کے اندر روح ہوتی نہیں جو پہاڑ ہیں جو جماعتات ہیں پہاڑوں اور پتھروں کے اندر ادراک و شعور کا ہونا احساس کا ہونا یعنی پہاڑوں کے اندر بھی حص ہوتی ہے پتھروں کے اندر بھی حص ہوتی ہے وہ محسوس کرتے آیتیں لیتے ہیں کچھ تمام آیتیں لیتے ہیں یا الٹا لیتے ہیں سورہ حشر کی آیت لے لیجی سورہ حشر کی آیت بہت لارائتہو خاش ام متصدیم من خشیت اللہ ملش آیت کی آیت میں من خشیت اللہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہاں جبل کیا ہے نہ تو ذیروہ ہے نہ تو انسان ہے نہ تو ذیروہ ہے نہ تو نباتا تو کیا ہو جماعت میں سے خاش ام متصدیم من خشیت اللہ یعنی قرآن کا قرآن کی عظمت کا شعور ہے قرآن اور اللہ کے کلام کا ادراک کو شعور ہے اور اللہ کی خشیت کا بھی ادراک ہے کس کو جبل اور جبل کیا ہے نہ تو انسان ہے نہ تو ذیروہ نہ تو نباتات ہے بلکہ وہ کیا ہے جماعتات ہے جماعتات ہے ساری آتے لکھی ہوئی ساری آتے ہیں ساری آتے ہیں ہاں ہاں سورے علیمران کی جب اللہ نے راستان کو بولے بھی ایمان لاؤ تو تراؤں یہ تیا علیمران نہیں ہوگی ایتیا توان اوکرہ کالاتا آتائینا تائین غالباً خسلت کی ہوگی نہیں علیمران نہیں خسلت ہے علیمران نہیں اس محکم کی دوسرے ہیں سورہ مریم کے اور دوسری آتے ہیں جواب بتا رہے ہیں لیکن یہاں پر اسپیشل کیا پہلے جماعتات کو فوکس کیا جا رہا ہے جماعتات تو اس میں تو نباتات بھی آ جائیں گی دوسری تیرے ہیں اسپیشل جو پتھر جیسی تیرے ہیں سورہ آزاب کی آیت نمبر سیونٹی ٹو یہ لاشت کی آیت ہوگی سورہ آزاب کی آیت پڑھیں گے تو بہتر گئے گا نمبر تو لکھا ہوا پر ہاں پڑھی آیت سیگن لاشت آیت ہے بس وہ آشفکن میں نہیں تک کافی امانت سے کیا مراد متحددہ اکوالنا آپ تفسیر میں دیکھئے ہمارا وہ محلے شاید نہیں ہمارا کہ اللہ نے امانت کو پیش کیا سما پر عرض پر جبال پر یہ تینوں کیا ہیں نباتات نباتات نہیں جماعتات دو لفظ دکی فَآبَيْنَ فَآبَيْنَ آبَيْنَ مطلب انکار کر دیا مطلب ادراک ہے شعور ہے احساس ہے امانت کی اہمیت کا امانت کے ذمہ داری کا ایک عظیم چیز ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اَشْفَقْنَ مِنْهَا یعنی خفنہ اَشْفَقْنَ مانا کیا ہے شفقت والا نرحم والا شفقت یہ کیا اَشْفَقْنَ خوف خفنہ تو دو چیز آبَيْنَ اسے امانت کے بار کو امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس کو اٹھانے سے اَشْفَقْنَ ڈر گئے اس سے کیا پتا چلا ان کے اندر جماعتات کے اندر بھی ادراک ہے شعور ہے احساس ہے اَشْفَقْنَ اس طرح تو دوسری بہت ساری آتے ہو جائے گی اَشْفَقْنَ 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 تو امومی آیتیں ہوں گے ابھی جو میں یہاں پر جو آیتیں جمع کیا ہوں وہ اسپیشل جو جماعتات ہیں اسپیشل جماعتات سوری آراف آیت نمبر 43 نہیں سوری 143 سوری آراف آیت نمبر 143 تجلی والی آتے ہو شاید فَلَمَّا تَجَلَّا رَبْغُ لِلْجَوَلِ جَعَلَهُ تَقْفَ وَخَرَّ اَسْفَقْنَ شاید نمبر احساس سوری سوری بڑھتے ہیں احساس اسیات کو سنیئے کبھی شوریم صاحب جب پڑھتے ہیں امنوں وہ بہت کم مطب گریہ وزاری کرتے ہیں لیکن پرانی رکھاری ان کو سنیئے شوریم صاحب کیا ہے اسیات محلے شاید ہمارا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے رویت کا سوال کیا رویت کے بائی دن چالے آئے گی اسیات پر دوبارہ آئیں گے یہاں پر سمجھنا مقصود ہے پہاڑوں کے اندر بھی شعور خوف احساس یا ادراک ہوتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبْهُ لِلْجَبَل جبل کیا ہے جمادات جَعَلَهُ دَكَّة جَعَلَهُ دَكَّة دککہ مانا کیا ہوتا ہے اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّة اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ وَخَرَّ مُوسَا سَئِقَة محلے شاید ہمارا کیا ہے جَعَلَهُ دَكَّة جَعَلَهُ دَكَّة اسی لئے اللہ نے پہلے کہا کہتا وَلَكِنِ نِنْزُرْ إِلَى الْجَبَل فَإِنِسْ تَقَرَّ مَقَانُو فَإِنِسْ تَقَرَّ مَقَانُو پھر تجلی ہوتا ہے جَعَلَهُ دَكَّة جَعَلَهُ دَكَّة یہ سورة عراف کیا سورة بکرہ کیا جو بہت مشہور آئے تھے سنبا قصد قلوب اکمالی آیت ہوگی آیت نمبر سیون فور اس میں محلے شاید کیا ہے باقی شروع کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحَجَاةَ لَمَا يَتَفَجِّرُ مِنُ الْأَنْحَا نهروں کا جاری ہونا يَشَكَّةُ فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَا اسی کی مزید شرح لیکن اصل جو محلے شاید ہے لَمَا يَخْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ لَمَا يَخْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ احساس جو ہے وہ یقبیتو والی میں آتا ہے باقیوں میں آتا ہے تو اصل محلے شاید نمارے جو آخری جمعہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ لَمَا يَخْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ تو پہانو کے اندر بھی ادراک شعور رب کی خشیت اور اس آیت سب سے زیادہ جو میج کر رہی ملے سورة حشر کی آیت سے لَوَ انزلنا هادو القرآن مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ لَمَا يَبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ وہاں بھی مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ رکھتے ہیں اب باقی مثالوں کی انشاءاللہ اگلے درست میں لیتے ہیں کیونکہ یہ مثالوں کو بڑی مینے سے جمع کیا گیا اور اس کا لوگ انکار کرتے ہیں غالباً ان وہاں پر زیادہ فوکس کیا میں نے دلائل کو جمع کرنے پر اور اس کو سمجھانے پر جو غیبیات کی چیزیں ہیں اور ان کو لوگ اپنے عقل پر پرکھ کر اس کا لوگ انکار کرتے ہیں اس کا لوگ انکار کرتے ہیں جو مفقیر اور دانیشور ٹائپ کے لوگ ہیں اس لیے ان حدیثوں کو یا ان نصوص کو ہم کو سمجھنا اور ایمال لانا تمام نصوص کو ہم مانتے ہیں لیکن خاص طور پر ان نصوص جن کا کسی خاص فکر کے لوگ خاص طبیقے کے لوگ انکار کرتے ہیں اس کو اور اچھی طرح ہم کو پڑھنا اور سمجھنا تھا یہ کیونکہ یہ نصوص جو ہے یہ کتاب السندت یہ اللہ کا کلام ہے رسول کا کلام ہے جو معصوم ہیں جو معصوم اندر خصائق ہر طرح کی تحریف سے ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور اقیدہ ہے اور اسی کو مطابق ہم ایمال لاتے ہیں تصدیق کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں نکتہی بیہذا القدر سبانک اللہم آبی حمدک اشہد اللہ علیہ اللہ انتا افسق پر کتب علیک والسلام علیکم وانوطلاب